پارلیمانی نظام میں کابینہ سارے فیصلے کرتی ہے اور وزیر اعظم کی پھر ایڈوائس جاتی ہے یا کابینہ کے صدر صاحب اس کو سینٹ کرتے ہیں اس حوالے میں منسٹر منسٹر فور سٹیٹ کے لفظ رہ گئے تھے وہ اب نکلنا ضروری تھے وہ ختم کیے گئے ہیں آرٹیکل ایٹی ون میں کچھ طرح میم کی گئی ہیں ججز کی اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک الگ سیکرٹیریٹ کے قیام کا یہاں پہ کہا گیا آرٹیکل دو سو نو میں اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میرا حالیں اٹھ کے میڈڈا آنے ہیں شباہ سب تسی میڈا بھو جی لاو مینسٹر صاحب 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 جی آپ دو تین منٹ میں کیجئے پھر میں بالکل کر لیتا ہو جی پھر میں اس کو ایڈزار کروں سر اسی طرح آرٹیکل ایک سو گیارہ میں ایک امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے آرٹیکل ایک سو گیارہ یہ ہے کہ سر آئین میں وفاقی حکومت اور سبائی حکومتیں پانچ پانچ ایڈوائزر جو ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتی ہیں عام طور پر وہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں یا اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وفاق میں ایڈوائزر کو ایوان میں آکے سوالوں کے جواب دینے کی اجازت ہے وہ بیٹھتے ہیں رائٹ آف ووٹ نہیں ہے اگر وہ آنیلیکٹڈ ہیں صوبے میں یہ نہیں تھی تو سر وہ یہ ناملی دور کی گئی ہے اس کے بعد یہ جو آرٹیکل وان سیونٹی فائیو اے ہے یہ جوڈیشل کمیشن کی سر نئی شکل ہوگی جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کریں گے تین موس سینئر جیجز آف سپریم کورٹ ہوں گے موس سینئر جیجز آف کانسٹیوشنل بینچز میں سے جو ہوں گے وہ اس کے رکن ہوں گے وفاقی وزیر قانون آل ریڈی ہیں ٹینی جنرل آل ریڈی ہیں پاکستان بار کانسل کے ایسے نامزد نمائندہ جو کہ پندرہ سال سے سپریم کورٹ کی وقالت میں ہو ان کو رکھا گیا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی سے سر جو ہماری پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا ہم نے رول چینج کیا سائز چینج کیا تو چار پارلیمنٹیرینز اس کمیشن کے میمبرز بنائے گئے ہیں دو سینٹرز دو ایم این ایز ایک اپوزیشن سے ایک ٹریری سے تو بی نومینیٹ اور ایک اچھا کام جو کیا گیا ہے اس میں جناب سپیکر ایوان نے یہ اس پرپوسٹ بیل میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو مارجنلائز ہماری کمیونٹی ہیں خواتین یا غیر مسلم سر ان میں سے پارلیمنٹ کے باہر سے آپ ایک نمائندگی بھیجیں گے سیول سوسائٹی کی نمائندگی کے طور پر جو غیر مسلم یا خاتون ہوں گے اور وہ کوالیفائی کرتے ہوں ٹیکنو کریٹ کی اس اہلیت پہ جو کہ آئین میں موجود ہے تاکہ ان کی آواز بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ ساری دنیا میں کئی جگہ پہ ان کمیشنز پہ موجود ہیں